اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سرکس چینل آج کی ویڈیو ان پیج کے حوالے سے ہے تو آج ان پیج میں ہم تین کمانڈ دیکھیں گے اوبجیکٹ والی اور رن اراؤنٹ اور انسیٹ کمانڈ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یہ جو ایسی سرکس چینل ہے ایک ایڈوکیشنل اور انفارمیشنل چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو یہ میرے پاس جو ان پیج ہے وہ 3.6 ہے یعنی 2016 ورین ہے تو اس میں تھوڑا سے یہ جو گرافکس ہیں اس کے جو ٹولز ہیں اس کے آئیکنز مختلف ہیں تو یہاں پہ ایرو کے نیچے جو ایک ہاتھ کا اس سے پہلے ورین جو یہ ہاتھ بنا ہوتا ہے ٹیکسٹ لکھنے کے لیے اور یہاں پہ یہ اس طرح کا ہے تو یہ جو کمانڈ ہم سب سے پہلے ہے ابجیکٹ والی کسی ابجیکٹ پہ ہی اپلائی کریں گے تو ٹیکسٹ ہم راؤنڈ لکھنا چاہ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک کام یہ بھی ہے کہ الیپٹیکل فارم میں ہم ٹیکسٹ لکھیں تو سب سے پہلے یہ جو باکس ہے ایف باکس اور اے باکس یہ دونوں وہی این والے ہیں ٹیکسٹ والے ہیں تو اس کو ہم لے لیتے ہیں ایک باکس لے لیتے ہیں اس طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر گول دائرے میں جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ لکھا جائے تو اس کو گول کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں ڈریکٹ بھی یہاں پہ ہے اس کی مختلف اوبجیکٹ کی کمانڈز ہیں جو اس سے پہلی ویڈیوز میں ہمیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہم لپٹیکل فارم میں لکھ سکتے ہیں تو رائٹ کلک کریں اوبجیکٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایک ریکٹینگلر اس وقت ہے تو اس کو آپ الیپٹیکل فارم میں یوں اس کو سیلیکٹ کر لیں اب یہ دائرے کی شکل میں آیا تو اس کے اندر ٹیکسٹ لکھنے کے لیے اس کی کچھ فارمیٹنگ اگر کرنا چاہے تو کر لیں میں یہاں سے اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں بیک گراؤنڈ کا یالو کلر صحیح نظر آتا ہے اس کا بورڈر اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو بورڈر کا کلر کوئی ریڈ لکھ لیتے ہیں اور یہاں سے بورڈر کا سٹائل کریں گے کوئی سیلیکٹ تب ہی نظر آئے گا اب یہ یہاں سے ون پوائنٹ ہے یعنی بہت تھوڑا بورڈر ہے تو اس کو تھوڑا بڑا کر لیں تب ہی نظر آئے گا تین کرتے ہیں یہ دیکھیں تو تھوڑا موٹا ہو گیا چار کر لیتے ہیں اچھا اس طریقے سے یہ اوبجیکٹ جو ہے ہمارا راؤنڈ تو بان گیا اس کے اندر راؤنڈ ٹیکسٹ آپ نے کس طرح انٹر کرنا ہے تو وہی یہ جو ایرو کے نیچے دوسرا جو سائن ہے ٹیکسٹ لکھنے والا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے عام ان پیج میں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ٹیکسٹ آپ لکھتے جائیں گے تو زیادہ ٹیکسٹ لکھنے کے بجائے میں ایک فائل سے ٹیکسٹ کو کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا شکل صورت بنتی ہے جی تو ایک فائل میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہویا ہے یہاں سے کچھ ٹیکس میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں کپی کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے اور اس فائل کو منیمائز کر کے یہ والی فائل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آکے رائٹ کلک کریں اور اس کو پیسٹ کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ جائے اسی دائرے کے اندر جا رہا ہے اس کا سائز ٹیکسٹ کا چکے بڑا ہے اس لئے یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس دائرے کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا بھی بڑا کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ایرو کے کلک کریں اور یہاں کونوں سے پکڑ کے ایک کونے سے پکڑ کے کھینچیں گے تو اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی تو اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی تو یہ اب ٹیکسٹ جائے وہ آپ ایلیپٹیکل فارم میں یعنی راؤنڈ فارم میں بیز بھی شکل میں بھی اس کو کر سکتے ہیں بیز بھی میں اکثر لکھا ہوتا ہے تو اس کو بیز بھی شکل یہ ہے کہ اس کی آپ اس طرح سے کھینچیں سینٹر سے تو اس کا سرکل ختم ہو جائے گا یہ ایلیپٹیکل فارم میں ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اوبجیکٹ کے ساتھ جو ہے دوسری کمانڈ ہے فار میٹ پہ دیکھیں تو یہ رن آراؤنڈ ہے تو رن آراؤنڈ سے مراد یہ ہے یہ کتنا کتنا آپ نے رن آراؤنڈ رکھنا ہے یہ یہاں سے سیلیکٹ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا میں ایک باکس لیتا ہوں یہاں سے یہ والا اچھا اس کو کچھ کلر فیل کر لیتے ہیں گرین کلر ہم نے فیل کر دیا تو یہ جو ہے وہ سامنے آگیا ٹیکسٹ کے سامنے آگیا رن آراؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ کسی اوبجیکٹ کے ارد گرد ٹیکس چلا جائے تو یہ کولی کمانڈ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور رن آراؤنڈ یہاں پہ ٹک نہیں ہے اس کو آپ چیک باکس کر لیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ ٹیکس جو ہے وہ اس اوبجیکٹ کے ارد گرد ہو گیا اوبجیکٹ کے پیچھے سے ہٹ گیا ہے ٹیکس تو اس کو رن آراؤنڈ کہتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کر کے اوبجیکٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو یہاں سے چیک اور آن چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا تیسری کمانڈ تھی وہ ہے انسیٹ تو انسیٹ کے لئے ایک ہم باکس لیتے ہیں جی انسیٹ کمانڈ اچھا فرض کیا یہ دائرہ ہے تو اس کو باکس کی شکل میں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس بڑے کو ختم کر لیتا ہوں اچھا اس کو کلک کریں یہ جو اوبجیکٹ ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کلر فیل کر لیں اب انسیٹ یہ ہے کہ انسیٹ کی ڈریکٹ یہاں پہ کمانڈ موجود ہے فارمیٹ میں بھی شاید ہے یہ والی ٹھیک ہے اور برائے راست آپ یہاں پہ یہ والا جو بٹن ہے آپ کو یہ اس کو کلک کریں اور یہاں پہ ویلیو کچھ دیں لیفٹ سے کتنا یہ چھوڑے ٹاپ سے رائٹ سے باٹم سے کتنی ویلیو چھوڑنی چاہیے تو یہ گرافک والے جو اوبجیکٹس ہیں انہی پہ یہ اپلائی ہوتا ہے تو پوائنٹ ٹو میں اگر کرتا ہوں یعنی یہ انچ میرے سیلیکٹ ہیں اس ان پیج پہ تو پوائنٹ ٹو ہر طرف سے پوائنٹ ٹو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اشاریہ دو اور اوکے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا اس کی کیا وجہ جی اچھا اس نے زیرو زیرو رکھا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو اور پوائنٹ ٹو کرنے کے بعد اوکے کیا ہاں تو یہ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے جو ہے پوائنٹ ٹو جگہ اس نے چھوڑ دی ہے انسیٹ کمانڈ یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ کلر ختم ہو گیا اور سینٹر میں وہ اوبجیکٹ آ گیا ہے اور برابر جو ہے وہ جگہ وائٹ ہو گئی ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں یہ تین کمانڈز تھے ہماری اوبجیکٹ کی حوالے سے ہم نے الیپٹیکل یعنی بیزوی شکل میں یا راؤنڈ شکل میں کیس طرح ٹیکسٹ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ انسیٹ کمانڈ کا اور رن راؤنڈ کمانڈ کا استعمال تھا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر لیں